اسلام علیکم ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پروگرام مسافر میں خوشہ مدید کہتے ہیں میں ہوں قاسم رانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ورلڈ انٹریٹینمنٹ دوستو آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں وہ ہے ایک موٹیویشنل سپیکر ٹریولر ہیں اور ٹک ٹاک پر ویڈیوز بھی بناتے ہیں تقریباً اسی ازار کے قریب ان کی فین فولنگ ہو چکی ہے ٹک ٹاک پر تو آج ہم جانیں گے کہ وہ لوگوں کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ان کی سکل ڈیویلپمنٹ کے لیے کس طرح سے کام کر رہے ہیں اور ان کے ٹریولنگ ایکسپیرینس کے بارے میں تو چلیے بھلا تاخیر ویلکم کرتے ہیں سر آپ کو پروگرام مسافر میں خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ کاسم صاحب بہت شکریہ اور ان کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں فیس بک ٹک ٹاک یوٹیوب امجد علی سپیکس اس کا لینک میں ڈسکرپشن میں دوں گا فولو ضرور کرنا ہے پھر آپ کو اصلی باتیں پتا چلیں گے سو سر امجد خوش آمدید خوش شکریہ تو انیشل سے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کہاں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم کے بارے میں تھوڑا بتائیے میرا بیکگراؤنڈ کافی ہمبل ہے ایک میڈل کلاس فیمیلی سے تعلق اور ایک چھوٹے سے گاؤں جو کہ شہر کے قریب رائیون روڈ پہ واقع ہے وہاں سے وہاں پیدا ہوئی انفیکٹ کہا سکتے ہیں کہ پیدایش میری جلو ہوئی تھی جلو جو کہ انڈیا پاکستان کا بارڈر ہے وہاں پہ تو فیملی بتاتی ہے کہ چھ مینے کے بعد وہ یہاں شفٹ ہو گئے تھے یہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا وہاں پہ تین بائی رہتے تھے ایک بہن ایک ہی بڑے گھر کے اندر سب کا ایک کمرہ تھا اس طرح کی سٹارٹنگ تھی اور اس کے بعد تقریباً اب سے بیس سال پہلے میرے والد صاحب میرے والدہ انہوں نے پلان کر کے وہ لاہور شفٹ ہو گئے مطلب جہاں پہ سمنہ آباد شفٹ ہو گئے چھوٹا تھا گھائی خریدہ خرید کے ہمیں وہاں پہ سب شفٹ کر دے صرف اس لیے کہ ہم لوگ اچھی جگہ پہ پل بڑھ سکیں اور اچھی تعلیم حاصل کر سکیں کہ تھوڑا سا گاؤں کے محول تھے تھوڑا باہر نکلیں کہ ہم ورلڈ وائیڈ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو جائیں تاکہ ہم کہیں اچھی جگہ پہنچ سکیں تو میرا خیال ان کا جو ڈیسیزن تھا وہ بہت ہی کمال تھا ہمارے لیے سپیشلی ٹھیک 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 تو اس کے بعد پھر باقی کی میٹرک کے باقی تعلیم پوری لاہور میں حاصل کی ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنسز کمپیٹ کیا آئیکوم بی کم کرنے کے ساتھ ساتھ پات تو یہ ہے چھوٹا ساتھ بیک گراؤنڈ سو یہ آپ کی انیشن لائف ہوگی اچھا اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے کوئی بزنس کیا ہو تو زائد سے پتھ پوچھوں گا انویسٹمنٹ یا اگر آپ نے جوب کی ہو تو وہ پہلی کمائی یعنی تعلیم کے بعد وہ پہلی کمائی جو آپ نے کمائی وہ کیسے اور اس کا کیا پروسس تھا اس کا کلمبہ پروسس ہے اور بڑا انٹرسٹنگ ہے میں کافی ینگ تھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس بارہ سال تھا جب سے میں نے کام شروع کر دیا تھا والی صاحب کے ساتھ میرے والی صاحب الیکٹریشن تھے اور ابھی اللہ تعالی کو پیارے ہو گئے ہیں اللہ تعالی ان کو دیند الفرزوس میں جگہ تھا اور میرے استاد میرے منٹر میرے آئیڈیل وہی تھے کیونکہ انہوں نے ہمیں کچھ سکھایا نہیں تھا انہوں نے زندگی جی کے ہمیں دکھائی اور ساتھ رکھا اور ہمیں دیکھنے کا موقع دیا پریکٹیکل لائف مجھے نہیں یاد کہ آج تک انہوں نے ہمیں کبھی یہ بتایا تھا بیٹا اپنے ایسے ایسے کرنا ہے انہوں نے ہر چیز ہمارے سامنے کی ہمیں نظر آئی ہم نے observe کیا اور وہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر لے کے آئے وہ شروع سے لے کے ہمیں بس ایک بات بولتے ہوتے تھے کہ کام اپنا ہی اچھا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جوب ہے جوب کرنا غلط بات ہے زاہر سے بات ہے لیکن ان کا جو ایکسپیرینس تھا وہ کہتے تھے بیٹا اپنا کام ہے اپنی دکان ہے اس کو چلاو اور کام کرو ساتھا پڑھتے بھی رو تو وہاں سے سٹارٹ کیا لیکن کچھ سالوں کے بعد پھر دل کیا کہ ابھی تھوڑا پڑھ لیا ہے تو کچھ ایسا کام کروں کہ جس میں کچھ پڑھائی کا استعمال ہو پھر اس کے لئے تھوڑا سا بغاوت کرنی پڑ گئی لیکن اچھے طریقے سے ہمارا جو والد صاحب کا جو ڈر تھا ہمارے اوپر وہ آج بھی ہے آج بھی ہے تو یہ رسپیکٹ کی بات کر رہا ہوں تو انہوں نے ٹریننگ ماری ایسی کی تھی کہ میں اس لئے نہیں کہا رہا کہ وہ مارے والدین تھے اس لئے کہ واقعی ہی انہوں نے ہماری تربیت ایسی کی کہ آج بھی ڈر لگتا ہے والدہ ہیں ان کے سامنے میں کبھی بھی بات سوچ نہیں سکتا کہ انہوں سے ہمیں بات کرتا ہوں تو پھر ایک وقت آیا کہ میں نے سوچا کہ میں کسی دوسرے پیشے کی طرف جاؤں تو میرے کسی دوست نے مجھے سجسٹ کیا کہ آپ میرے پاس آگے ٹریننگ لے دو گرافک ڈیزائنگ کی انہوں نے میرا تھوڑا دوستی کے سندر ساتھ ساتھ مائنڈ چیک کیا کہ میرا انٹرسٹ ہے ان چیزوں کی طرف اور تھوڑا کریٹیو مائنڈ ہے تو انہوں نے مجھے وہاں پہ جا کے تھوڑا ٹرین کیا صحیح اس کے سیکھنا وہ سیکھنے کے عمل سے پھر انہوں نے کچھ مینوں کے بعد مجھے جاب لگوا دی گئی پہ اور اگر وہ دیکھا جائے اپنی کمائی کو دیکھا ہے تو میری پہلی اٹھائی سو روپے تنخواہ تھی ایزا گرافک ڈیزائنگ ہے اور اس میں مزیدار بات جو یہ ہے کہ میں شیئر کرنا چاہوں گا اپنے دوستوں سے کہ نیت کا لیول یہ تھا کہ میرے پہلے بوس نے مجھے پارٹنشپ وفر کر دیجئے کیا بات ہے سکلز دیکھ لیتی اس نے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں لیکن میں نے جب بھی کام کیا آج تک جب بھی کیا نیت سے کیا جب نہیں کرنا تو نہیں کرنا جب کرنا تو اپنے خون لگا گے کرنا تو یہ چیز تھی اور وہاں پہ ایک بہت بڑا عجیسر مجھے سیکھنے کو ملا وہ میری زندگی میں بہت زیادہ کام آیا اور آج ہی میں لوگوں کو اپنی سپیچیز کے اندر بھی شیئر کرتا ہوں کہ کسی کا اپینین آپ کو میٹر نہیں کرنا چاہیے تو اپینین یہ تھا کہ میں اسے گرافیر جانر کام کر رہا تھا تو تقریباً ایک یا دو دن کے اندر اندر یہ واقعہ ہوا کہ ایک کلائنٹ آیا اس نے میرے بوس کے سامنے بیٹھ کے بول دیا کہ یار یہ بندہ کہاں سے لے کے آئے ہو اس کو کام نہیں آتا اس کو کلر سکیم نہیں پتا تو بھرا برا لگا ہو گیا دن گزر گیا تو ایک دن کے اندر اندر ہی ایک اور کلائنٹ آیا اور اس نے آکے بول دیا یار یہ تجھے ہیرا کہاں سے ملا ہے یہ ہی میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں اس بندے کو تو کہیں نیو یورک میں ہونا چاہیے کسی بڑی ایجنسی کا مطلب ریزائنہ ہونا چاہیے آپ دیکھیں دونوں بلکل زمین اور آسمان کا فرق آ گیا تو وہ چیز اللہ تعالی نے سکھائی اس کے بعد کئی ایسے موقع آئے کہ لوگوں کو اپینینز آئے آپ اچھے نہیں ہو آپ بہت اچھے ہو یہ چیزیں چلتے نہیں لائف کے اندر تو وہ کبھی میٹم نہیں کیا اور آج بھی میں ان چیزوں کا بھی سیریس نہیں لیتا سیریس لینے کا نہ لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی کی بات نہیں سنتا مطلب مجھے پتا ہے اگر آپ مجھے پریز کر رہے ہو مجھے اپنا کیلیبر پتا ہے اگر آپ مجھے ڈی موٹیویٹ کر رہے ہو مجھے اپنا کیلیبر پتا ہے تو یہ میں لوگوں کو بتاتا بھی ہوں صحیح تو اس کو گرافک ڈیزائنگ کو آپ نے آگے پرسیو کیا یا پھر چینج کیا بلکل میں نے اس کو کیا وہ آج بھی میں کرتا ہوں ٹھیک وہ میرا جو ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کسی بھی فیلڈ کی طرف آپ کی انکلینیشن ہوتی ہے تو وہ آج بھی ہے ہماری کمپنی بیسی اس پر کرتی ہے آج میرے ساتھ میرے جو کلیک کام کرتے ہیں وہ کام کرتے ہیں کبھی موقع ملتا ہے میں بھی میرے ساتھ بیٹھے کرتا ہوں اور پورا اسی فیلڈ سے لنک ہے پھر میں ڈیجیٹل ورل میں آگے دیجیٹل ورل کے ساتھ تھا پھر آگے اسی فیلڈ میں اپنا کام شروع کر دیا ٹھیک اور بیچ میں دو تین ایسے کام شروع کیے نقصان بھی ہو گئے اور یہ ہی خوبصورتی ہے زندگی کی زیرو سے اللہ تعالی نے کئی مقام دکھائے کئی جگہ دکھائیں اچھا تو اس سے آگے میں بڑھ کے تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ پہلا ملک جہاں آپ نے سفر کیا ہو پاکستان سے باہر میں مصحوں گ segunda جہاں پہلا دکھا جائے تو Israel لیکن وہ اس کو سفر نہیں کسیل کر سکتے وہ میں نے جا کے jobs کی لیکن اگر اپنا ملک دکھا جائے اسر کرنے کا وہ اگر proper travelling کی بات کرو توhuہ امریکہ تھا وہ امریکہ تھو میرا پہلا جو prisoner لگا تھا وہ کہ سکتے ہیں کہ وہ proper travelling کیلئے وہ لگا تھا امریکہ کا اور آCH سے چار سال پہلے دو سار پندرہ میں ڈیسمبر میں میں گیا تھا امریکہ نئو یارک ٹھیک اس کی تین چال سٹیٹس ویزر کرنے کا موقع ملا دنیا دیکھنے کا ملا پھر اس کے فوراں بعد ایک وی کے بعد رشیہ چلا گیا تو وہ میرا ٹرائبلنگ کا سٹار تھا اور اس ٹرائبلنگ نے میرا ذہن کھول دیا میری آنکھیں کھول دیں اور مجھے محسوس ہوا کہ یہ دنیا میرے لیے ہے کس ایج میں آپ یو اے ای میں آئے جب آپ جاب کے لیے آئے بائیس سال کے عمر میں آئے تھا بائیس سال کے عمر میں آئے تھا وزر وزر دیایا تھا کسی دوست نے بلایا تھا کنفرم جاب کے اوپر اور میں بہت قسمت والا تھا کہ مجھے کبھی جاب نونی نہیں پڑی ٹھیک مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا ایک دن بھی ایسا اللہ تعالی نے نہیں گزارا جس میں میں جاب لیس ہوں ٹھیک اس کی میں کہنا کی وجہ بتا سکتا ہوں شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے شروع سے بچ میں سے بڑی محنت کی جہاں بھی کام کیا پڑی خون پسینہ لگا کے کام کیا اور کسی کو موکر دیا کوئی نکالے سو جب آپ یو اے یہاں پر آئے تو آپ تب میریٹ تھے یا پھر اس کے بعد آپ نے نہیں میں بعد میں میری دوہزار سات میں شادی تھے دوہزار سات میں ٹھیک تو کیسے تھے رومنٹک مزاج تھے یا پھر سیریس رہنے والے آدمی میں سیریس بھی ہوں رومنٹک بھی ہوں سارا ایسے ہی ہے سیٹویشن وقت کے ساتھ ساری چیزیں جنبتی رہا میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کی لاب میری جوئی تھی یا انگیج میری جوئی تھی پری پیوری انگیج میری جوئی تھی پیوری انگیج میری جوئی تھی تو میں یوئی میں تھا تو میں جا کے اپنی شادی والے دین ہی اپنی وائپ سے ملتا تھا اور میں سمیتا ہوں کہ میں بہت کسمت والا ہوں اس ماملے کیا بات ہے صحیح صحیح کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ڈیفرنس ہو سکتا ہے لاب میری جوئی میں اور انگیج میری جوئی میں ڈیفرنس میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ ہر بندے کا اپنا اس پہ ایکسپیرینس ہے تجربہ ہے میں یہ کہوں گا میرا تجربہ میں بہت خوش نصیب انسان ہوں بہت خوش نصیب انسان ہوں اور میں مجھے جتنی فیملی کی سپورٹ ہے فیملی میں سب لوگ آتے ہیں وائف آتی بچے آتے ہیں بہن بھائی مہا بھائی تو میں نہیں سمجھتا کو کوئی ایکسپٹ کرے جیسے آپ ہیں اور اس طریقے سے آپ کو ساتھ دے کے چلے ٹھیک ہے اور ابھی ریسنٹلی آپ نے سوشل میڈیا شروع کیا اور میں نے آپ کو ظاہر سے پاتے ٹک ٹاک پڑی دیکھا تو کیسے یہ خیال آیا کہ مجھے بھی سوشل میڈیا کو جوئن کرنا چاہیے ٹک ٹاک پر ایکاوٹ بنایا اس کے بعد ویڈیوز آپ نے شروع کی تو کیسے خیال آیا آپ کو یہ میرے جو کلیگز ہیں دوست ہیں انہوں نے مجھے انکراج کیا کہتے ہیں سر آپ کرتے تو کام ہیں تو اس کو اپلوڈ کیوں نہیں کرتے میں نے کہا میرا مقصد نہیں ہے کہتا آپ کریں اس کو اپنا بزنس میں میں نے کہا میرا انٹرسٹ نہیں میرا انٹرسٹ ہے لوگوں کو جا کے انٹریکٹ کرنا اور ان کو موٹیویٹ کرنا اور ان کو میں ملتا ہوں تو وہ اپنا ٹائم سپینڈ کرتا ہوں اور ان کو اچھا لگتا ہے میں اپنی سٹوریز شیئر کرتا ہوں ان کے ساتھ اپنے فیلیرز شیئر کرتا ہوں اپنی کامیاں بھی شیئر کرتا ہوں تو ان کو اچھا لگتا ہے وہ فیل کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں اندر سے آگ ملتی ہے تو میرا مقصد ہے وہ ان کو بولا کہ آپ اس کو پبلسائز کریں تو اسے ابھی آپ کو اگر دس لوگوں سے کرتے ہیں تو اس کے بعد ہزاروں میں جائے گی بات میں کافی چیز مسک کر رہا تھا تو اس کے بعد میں نے کافی اس پر محنت کرنے ہی شروع کر دی ابھی وقت ابھی ریسنلی کچھ مینوں میں ہیں اور بہترین طریقے سے رسپونس آ رہا ہے کیا آباد بہترین رسپونس آ رہا ہے اور میں اس کو بڑے لیول پر دیکھنا ہوں بھی کیونکہ میرا ویشن تھا میرا مشن تھا کہ میں ورلڈ وائیڈ اپنے آپ کو ایکسپوز کروں ڈیفرنٹ سٹیجز کو یوز کرتے ہوئے لیکن سوشل میڈیا کی ویسے میرا خیال اس کی پیس بہت زیادہ بڑھ گی ہے مجھے لگتا ہے کچھ سالوں کے اندر ہی میں ورلڈ لیول پر ویل رنونڈ سپیکر کے نام سے جانے جاؤں ہوں گا مجھے پتہ بڑی ویندت کر رہا ہوں میں صرف سپیکنگ کے لیے ستائیس ملکوں میں جا چکا ہوں بھی ماشا اللہ کیا بات ہے اچھا یہ بڑا ایک اہم سوال ہے دیکھیں میں آپ سے ملنے کے لیے آیا توسٹ ماسٹرز کلب میں میں بیسیکلی آپ سے ملنے آیا تھا چلیں وہ ایک نیا انٹرڈکشن ہو گیا تو وہ بھی میں ایک سوال آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ توسٹ ماسٹرز کے ساتھ آپ کا کب انٹریکشن پہلا ہوا اور آپ کس طرح سے اس میں شامل ہوئے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس بتائیے وہ بھی ایک بھائی ایکسیدنٹ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس ارگنیزیشن میں گیا آج سے تقیباً دھائی سال سے کم کر ساتھ دوزہ سترہ کی بات کر رہا ہوں جون میں تو میرے پر ٹائم ہوتا تھا فری ٹائم ہوتا تھا کہہ سکتے ہیں ٹیک ٹیک مجھے لگتا تھا کہ میں منیج کر سکتے ہیں لگے ماشاءاللہ میرے پر جو ٹیم ہے وہ کلیگز ہیں بڑے دیڈی کریڈ ہیں ٹیک ٹیک تو وہ کام سنبھال ہوتے تھے تو میرے پر ٹائم ہوتا تھا میں نے کہا کہاں کنزیوم کر سکتا اس کو مطلب یوٹلائز کر سکتا ہوں تو میں نے سچ شروع کیا اس سے پہلے کئی لوگوں نے مجھے بول چکے تھے ہماری پرسنل انٹریکشن کے اندر کہ آپ کی جو باتیں ہیں یہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے مطلب میرے پر لوگ آتے تھے مارکٹنگ کے لیے بینک سے انشورنس تو میں ان کو انسپائر کر کے بھی دیتا تھا یہ مجھے نہیں بتا یہ وہ بتاتے تھے تو انہوں نے بلا آپ اس کو اپنا پیشک نہیں بناتے تو میں نے سوچا کوئی ایسا کام کروں کہ سوشل ہو جاؤں لوگوں کے ساتھ بیٹھوں پبلک سپیکنگ کا میں نے انٹرس نہیں تھا خود پت میں نے انٹرس دور کی بار تو ایسے ٹائم پاس کرنے کے لیے ایک دو کلپ سرچ کیا تو مل گی بائی چانس گیا اچھا لگا پرسنل انٹریکشن ہوئی پرسنل انوارمنٹ ہوئی اس کے بعد ایک کلپ بہت دوسرے کلپ تیسرا کلپ چوتھا کلپ کرتے کرتے میں بہت رو جانا شروع ہو گیا میں ایک وقت کے اندر بارہ کلپس کے میمبر بھی رہا ہوں کیا باب ایسا کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا اور اس کے بعد ایک پہلے دو سال کے اندر میں نے ایک ریکارڈ بنایا میں نے پلان نہیں کیا تھا بن گیا پہلے سال کے اندر میں نے تین سو تیریس میٹنگ اٹینڈ کی تقریباً ڈیلی ایک میٹنگ میں دنیا میں کہیں بھی ہوتا تھا ایک میٹنگ نیٹ کرتا تھا ٹوست ماسٹرز کی مجھے سیکھنے کب ہو ملا مجھے ٹوست ماسٹرز نے بہت کچھ سکھایا بولنا سکھا ہے ٹوست ماسٹرز نے بارے میں کیونکہ ہمیں تو اب علم ہے تو وہ بھی تھوڑا جان سکیں دیکھیں اگر آپ کہیں پہ بھی یہ صرف پبلک سپیکنگ کے لیے نہیں ہے یہ ہے کہ اگر آپ کہیں پہ اپنی کمیونکیشن سکلز کو بہتر کرنا چاہتے ہیں امپروو کرنا چاہتے ہیں کسی بھی زبان کے اندر یہ وہ پلیٹفارم ہے جہاں پہ آپ ڈیلی سیکھتے ہیں اور اسی وقت اسی میٹنگ کے اندر اسی دو گھنٹوں کے اندر آپ پریکٹس بھی کر کے جاتے ہیں کیونکہ سیکھنا آسان ہے آپ دنیا میں کہیں بھی پیسے دیکھ سیکھ سکتے ہیں کسی یونیورسٹی میں کالج میں کسی دوست کے ساتھ لیکن آپ کو جب پریکٹس کرنے کا موقع نہیں ملتا تو آپ کی جو لرنی ہے وہ ویسٹ ہے اس کا مطلب آپ نے بک پڑھی ہے لیکن آپ نے اس کو پریکٹس نہیں کیا کسی سے شیئر نہیں کی تو وہ یوزلس ہو گئی جسٹا تھیوری یعنی کہ اب ایک گاڑی کس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے چار گیر ہوتے ہیں یہاں سے پیلا لگ جاتا ہے لیکن آپ اس کو گاڑی پر بٹھا تو نہیں سکتے کہ چل بھی چلا لیں ایبسلوٹلی ایبسلوٹلی تو اس پلیٹ فارم نے مجھے کانفرنس دیا کہ میں ڈیلی دو گھنٹے سیکھتا تھا اسی جگہ پریکٹس کرتا تھا اور گھر جاتا تھا اور لاسٹ یر کے اندر میں ایجوکیشن ایوارڈ کی کیٹیگری کے اندر دنیا میں نمبر ون توسماسا تھا پوری دنیا ہوئی کیا ہے ترسالیس ملکوں کے اندر واو سکسٹی ایوارڈ کے ساتھ اور اس کے بعد اس سال بھی تیس ہو چکے ہیں میرے اور ابھی دنیا میں نمبر ون واو تو ابھی تقریبین چار منیوں پانچ منیوں میں ہیں تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ یہ موٹیویٹ کرنے کے لیے لوگوں کو کہ آپ بھی کر سکتے ہیں میرے جیسے بندہ میڈل کلاس سے سٹارٹ کر کے ایک ہمبل بیگرونڈ سے سٹارٹ کر کے یہاں پہنچ سکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ابھی مجھے لوگ بلاتے ہیں بڑی بڑی پوزیشن کے لیے کین اور سپیچز کے لیے ابھی کچھ دنوں کے بعد میں رشیہ جا رہا ہوں کین اور سپیچ کے لیے کیا بات تو یہ میجک پورا ٹوست ماسسک ہے اور میں پورے ملکوں میں جا کے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ بھی بنیں سب لوگ کو نہیں بنیں گے لیکن میرا کام ہے یہ بات باہر لے کے جانا لوگوں کو بتانا جو بنے گا اپنے لیے بنے گا لیکن آپ کو میجک نظر آئے گا سوپ نظرشن کے اندر اچھا دو چیزیں ہیں بڑی ہیں تو دو ڈیفرنس چیزیں ہیں لیکن ہم ان کو ایک ساتھ ہی اڈریس کرتے ہیں وہ یہ ایک تو بہت سے نوجوانوں کے ساتھ ہمارے اللیگل بھی جاتے ہیں کتنی پروبزم میں پھلتے ہیں کتنی مشکلوں میں پڑتے ہیں اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے ہی مشکل کام ہے یہ ہوگا تو ہوگا وہ ہوگا تو وہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا تو ایسے جو لوگیں ان کو آپ کیا فیسج دینا چاہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ نے دیسائیٹر تو کر لیا تو کس طرح سے آپ اپنے لیے راستے بنا سکتے ہیں دونوں کے لیے ایک تو وہ جو پڑے لکھے ہیں سمجھدار ہیں معاملات کو سمجھتے ہیں اور ایک وہ جو کہ بس کچھ نہیں ہے لیکن میں نے جانا ہے یہ بہت سے انٹریسیو کوئیسن آپ نے کیا ہے اور ٹیکنکل ہے اور یہ تھوڑا سا سیاسی بھی ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کو اپنا تجربہ شیر کروں گا ٹھیک ہے آپ نے کیسے لینا وہ آپ کی مرضی ہے میں نے لوگوں کو روٹے دیکھا ہے وہاں پہ میں اگر آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا میں پچاسی ملکوں میں جات سکا ہوں ماشا اللہ پورے یورپ میں میں نے سفر کیا ہے باہر روڈ کیا ہے اور ایک ایک گلی تو نہیں کہا سکتا لیکن میں نے بڑا کلوزلی گاؤں میں بھی سفر کر کے دیکھا ہے شہروں میں بھی کر کے دیکھا ہے میں نے وہاں پر لوگوں ملا ہوں پرسنلی ٹھیک ہے جو لوگ illegal بھی گئے ہیں legal بھی گئے ہیں وہ کلچر مطلب ایشیا کلچر اور جو ویسٹن کلچر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے آپ پیدا ہو کے وہاں پر تو رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ مائگریٹ کر کے جائیں تو بولیں کہ میں ویسے ہی زندگی وہاں پر جیل ہوں جیسے آپ جیے رہے ہیں اپنے ملک میں تو ہم سوری یہ پوسیبل نہیں ہے اور جانے کی بات جو کر رہا ہوں وہ بتاتا ہوں کہ اتنی ہائپ کیوں کریئٹ ہوئی ہے لوگ اتنے اتاولے کیوں ہو گئے اتاولے کیوں ہو گئے ہیں کہ میں نے جانا ہے اس کی وجہ صرف ایک ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ راستے بند ہیں جب راستے بند ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے اُدھر کیا ہے میں نے وہ دیکھنا ہے تجسس ہے تجسس ہے جب وہ راستے کھل جائیں گے تو آپ نے جانا اور دیوہ آپ نے واپس آجانا ہے وہ کہا ہم وہاں زندگی نہیں ملے یہ صرف وہاں جو جاکر رہتے ہیں وہ فس پھس اوتے رہتے ہیں وہاں کا کلچر میں یہ نہیں کہتا غلط ہے لیکن وہ آپ کے لئے نہیں ہے آپ مجبوری میں تو رہ سکتے ہیں پوری علیہ رہتی ہے آپ کا جو کلچر وہی ہے جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں آپ کے خون کے اندر شامل ہے جو آزادی آپ کو اپنے ملک میں آزادی کی بات نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ جنرل بات ہے آپ کی جو باڈی ہے نا باڈی آپ کا فیس سکن وہ اس مٹی سے بنیں گے ہیں یہ بات تیکنیکل ہے سمجھے گا آپ جہاں پیدا ہوئے نا آپ چاہے گاؤں میں پیدا ہوئے آپ کی باڈی جو جسم ہے آپ کا جسم آپ کی سکن وہ اس مٹی سے بنیں گے ہیں تو مٹی سے جو آپ کو فیل آتی ہے لگا ہوتا ہے وہ آپ کہیں نہیں آسکتا بائی جاگا پیسے تو گنا سکتے ہیں اور پیسے ایسا نہیں کہ آپ دندرختوں کے لگا میں وہ صرف کرنسی جب کنورٹ ہوتی آپ کو لگتا ہے زیادہ کما لیے اور میں آپ کو کئی لوگ سن رہے ہوگے اور اس بات سے ڈس اگری بھی کر سکتے ہیں کر بھی سکتے ہیں لیکن میں آپ کو اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں آپ وہاں پہ امیر نہیں ہو سکتے جائز کام کر کے جائز کام کر کے آپ امیر نہیں ہو سکتے سوری میں سمجھ رہا ہوں اس کے ایک دوسرا پہلو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو اپنا پرسنل بتاتا ہوں ایک میرا دوست ہے جو کہ یہاں دو سال رہ کے جا چکا ہے اور وہ میرے ساتھ خود کام کرتا رہا ہے اور ابھی وہ ریسنلی آنا چاہ رہا تھا اور میں نے اس کو منہ کیا کہ آپ ماتا ہو ابھی وہ سٹویشن نہیں ہے تو نہیں مانا میں نے ویزا بھیجا وہ آ گیا سولہ طریقہ واپس جا رہا ہے اور اب کہہ رہا ہے جو تم کہہ رہے تھے وہ ٹھیک ہے رہے تھے تو میرا کہنے کا مقصد ہے آپ نے جو چیزیں لوگوں کو بتائی سمجھتے ہیں مگر نہیں ان کو راستے چاہیے تو وڈ ڈیو سجیسٹ ڈیم کہ آپ کیا کر سکتے ہیں ایسا کیا ان کو ایجنٹس کے پاس جانا چاہیے کیا ان کو ڈیریک ایمبیسیز میں جانا چاہیے یا وہ کیا کر سکتے ہیں ایسا جس سے وہ اپنے راستے بنا سکیں اگر آپ دیکھیں فرسٹ و فال میں اگر بینگ اپاکستانی کی بات بولتا ہوں اگر اس حکومت کو ابھی جو کرنٹیز جارے لیے امران سان کی میں کسی کی فیور میں نہیں ہوں کسی کے خلاف نہیں ہوں میں صرف بتانے چاہ رہا ہوں اگر اس بندے کے جو پلان ہے اگر پانچ در سالس بندے نے کام کر لیا تو پورے ملکوں نے ایسی دروازے کھول دینا ہے آپ لوگوں کے لیے سارے لوگوں نے واپس آ جانا ہے میں مجوریٹی کی بات کر رہا ہوں ایکسپشنز کی بات نہیں کہا رہا ہوں لوگوں نے واپس آ جانا ہے جہاں کلچر آپ کو یہاں ملتا ہے موسم دنیا جو آپ کی انٹریکشن ہے وہ آپ کو دنیا میں نہیں ملتی وہ بہت تھنڈی دنیا ہے سردی کی بات نہیں کہا رہا ہوں ایموشنز نہیں ہیں وہاں پہ ہماری رات کو چھٹی کے بعد دنیا کھلتی ہے ہم جاگتے ہیں ساتھ آٹھ بجے کے بعد وہاں پانچ بجے کے بعد آپ کو سڑکوں پر نظر کوئی نہیں آتا اس کو یہ ٹیکنیکل بات ہے بڑی ڈیٹیل والی بات ہے لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آگی جو آگ لگی دینا لوگوں کے اندر وہ بجے کی نہیں اتنی جلدی وہ ماننے والے نہیں ہیں انہوں نے بولنا ہے کہ بھائی یہ تو خود ہو کے آگیا دیکھو میں ہو کے آئے ہوں میں کہتا ہوں سفر کرو میں تو کہتا ہوں سفر کرو تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تسیرو فی الارض آپ سفر کرو گے تو آپ کے ذہن آپ کے دماغ اور آپ کی آنکھیں کھلیں گی آپ کو اندازہ ہوگی آپ کتنے خوش قسمت ہو اور لوگ لاکھ روپے لگا دیتے ہیں نقصان کر دیتے ہیں کوئی ایجنٹ آپ کو دیکھیں لیگل طریقے سے جانا ہے تو آپ کو اپنا ریکارڈ اچھا بنائیں ریکارڈ اچھا کی بات کرتا ہوں میں نے اپنی ویڈیو میں بھی بتایا ہوا ہے اپنا بینک اکانٹ بنائیں اس کو اچھے دیکھر سے چلائیں اس کے اندر غلط کاری نہ کریں کہ اتنے پیسے ڈالیں اتنے نکالیں فیک نہ کریں لوگ بے وکوف نہیں ہیں ایجنسی سب سمجھیں آپ کا پاسپورٹ نمبر ڈال کر اگلے آپ کی پوری حصیٰ نظر آجاتی ہے آپ کے جینز کون سے آپ کو سمجھ آجائے دیں ام سوری ٹو سے لیکن آپ سے پوچھتے ہیں صرف آپ کو کتنا یاد ہے اپنے بارے میں اور آج کل دنیا اس لیول پہ جا جو کی اس نہد پہ جا جو کی آپ کو چیز چھپا نہیں سکتے میرے بھائی اگر آپ نے ریکارڈ اچھا رکھا وہی دنیا آپ کے لئے دروادے کھولے گی لیکن تھوڑا سا پولٹیکل انفلونس کی وائے سے پولٹیکل کرائیسی کی وائے سے آپ کو کوئیسٹس سیشن سے گوزرنا پڑ سکتا ہے ریجیکشن ہوں مجھے کئی بار ریجیکشن میں پھر اپلائی کرتا ہوں آج مجھے ریجیکشن ہوں اگلی دنیا اپلائی کر دوں گا کر لو کوئی مسلا نہیں دو سوال ایک ساتھ میں کروں گا کیا چیز آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے آپ کو کنٹریز وزٹ کرنی چاہیے اور کوئی ایسا ایکسپیرینس کوئی انٹرسٹنگ ایکسپیرینس آپ کا رہا ہو جو آپ شیئر کرنا چاہیے یہ مجھے ایکسکلی اس کا آنسر نہیں آتا لیکن میں آپ کو صرف بولوں گا مجھے لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالی مجھے کوئی سی کام کے لئے ٹریولنگ کروا رہے ہیں ہونا ٹریولنگ بڑی ایکسپینسیو ہوتی ہے بہت ایکسپینسیو ہوتا ہے اور ہمارے جیسے مندوں کے لئے ویزا بہت ایکسپینسیو ہوتا ہے بلکل ہمیں تو بہت کم ملک ہیں جو کہ ویزا دیتے ہیں لیکن اس کے باقی جو ان کے ویزا بہت ایکسپینسیو ہوتا ہے اور کافی مہنگی ہو جاتی ہے میں یہ ڈسکروج نہیں کر رہا لوگوں کو یہ نہیں کر رہا کہ میں کر رہا ہوں تو مطلب پراؤڈ فیل کر رہا نہیں یہ اللہ کا کام ہے اللہ کی خاص حکمت آج کے اندر کہ میں ٹریول کر رہا ہوں کیونکہ میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا تھا کہ مجھ سے کب بڑا کام لے لو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میں کام انسان نہیں ملنا چاہتا یہ میری خواہش ہے مجھ سے کب بڑا کام لو دین کے لیے دنیا کے لیے انسانوں کے لیے تو شاید اس کے لیے کئی 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 کام کرے گا اور میرا ایک شوق بھی ہے میں نے ایک پروجیکٹ بھی شروع کیا ہوا ہے بہت سلو اس پر کام ہو رہا ہے پروجیکٹ کا نام ہے بورڈر فری وارڈ میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے بورڈر کھل جائیں مطلب آپ کے لیے میرے لیے دنیا میں کوئی ملک ہے وہ بورڈر کھولنے کا مطلب یہ نہیں کہ بورڈر توڑ دو جیسے ابھی کرتار پور کوریڈر کھلا ہے آپ جا سکتے ہیں کہیں بھی جا سکتے ہو کاروبار کر سکتے ہو جاب کر سکتے ہو مطلب یہ ہے کہ مجھے میری سکن کی وجہ سے میری کپڑوں کی وجہ سے مجھے جج نہیں کرو مجھے جج کرو اگر میں نے کچھ خالت کیا تو ایسے کنسیڈر کرو میری سکن بیس میں مجھے جج نہیں کرو میرے بلیف میرے ریلیجن میرے کلچر کی وجہ سے مجھے جج نہیں کرو مجھے جج کرو میرے کریکٹر کی وجہ سے ٹھیک 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 میرا مقصد یہ ہے کوئی ریسنٹ واقع باتائیے واقع بہت سارے ہیں اور انٹرسنگ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو کہیں بھی جا کے لینگویج کیلئے سٹرگل کرنا پڑتا ہے تو وہ بہت مزہ ہاتا ہے جب مجھے کسی کو میری لینگوی نہیں آتی مجھے کسی کی لینگوی نہیں آتی تو مجھے اور مزہ آتا ہے بڑا مزہ آتا ہے آپ کو کہیں شاید فیل بھی ہوتا ہے کہ اب کیسے انٹریکٹ کروں لوگ آوائیڈ کرتے ہیں کیونکہ کلچر ڈیفرنٹ ہے رنگ ڈیفرنٹ ہے آپ کا لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کون ہے یہ بڑا تو میں اس میں جب سٹرگل پارٹ ہوتا ہے اس کے اندر تو وہ بڑا مزہ آتا ہے اس کو میں انجوائے کرتا ہوں کہیں پہ بھی جاتا ہوں تو لیکن وہ اشاروں سے سمائل دے کے کر لیتے ہیں میں نے سے کیا بھات ہے تو پوری دنیا سیف ہے میں نے کہیں پہ پرابلم نہیں دیکھی پرابلم چھوٹی موٹی ہوتی ہیں وہ دنیا کے ہر کونے میں ہوتی ہیں ہر کونے میں ہوتی ہیں بلکہ دنیا خراب نہیں ہے دنیا میں چند ایک چھوٹے طرح طرح طبقہ ہوتا ہے وہ ہر جگہ پہ کئینہ کئینہ بٹا ہوئے گربت کی وجہ سے پرابلم کی وجہ سے تو وہ چیزوں کی وجہ سے تو وہ ہرکتیں کر جاتے ہیں ڈیسپریشن کی وجہ سے ابھی ریسنٹ پہ آ جاتے ہیں کہ کتنا عرصہ ٹوٹل آپ کو ہو گیا ہے مجھے سولہ سال ہو گیا سولہ سال تقریباً دس سال نو سال دس سال تقریباً میں نے جوب کیا اور بڑی اچھے مصلاب بڑی میاری طریقے سے اور جتنا میں جوب میں پیسہ کماتا اتنا میں بزنس میں نہیں کماتا جوب میں میں زیادہ کماتا تھا لیکن کاروبار کی وجہ سے اندازہ بھی نہیں تھا لیکن شوق شروع میں یہ تھا کہ والد صاحب کہہ جائے تھا کام تو شروع سے یہی شوق تھا خون میں شامل کہ کام اپنا کو کرنا ہے تو وہ بس بات کی سنتی یہ رہی ہے کہ جب شروع کیا اسے ایک سال پہلے والد صاحب شوڑک جاتا چکے تھے کچھ مینے پہلے ان کو نہیں دکھا پایا صحیح تو اب یہ جو میں ایک تھوڑا سا ٹیکنیکل سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے وہ یہ کہ ہمارے جو لوگ یہاں پر ابھی موجود ہیں UAE کی بات کرتے ہیں جہاں ہم ہیں ابھی اس وقت وہ لوگ جو صبح جاتے ہیں کام پہ شام کو آتے ہیں ڈیوٹیز کر رہے ہیں ڈیوٹیز کر رہے ہیں ڈیوٹیز کر رہے ہیں وہ اپنے ایک سرکل ہم میں اگر کہوں پنجابی میں ہم کہتے ہیں کولو کا بیل یعنی کہ وہ جو تیل کھانے والا ہوتا ہے وہ بچارے گھوم رہے ہیں اپنی لائگری تو کیا آپ ان کو میسیج دینا چاہے کس طرح سے وہ سرکل سے نکل سکتے ہیں کیونکہ دیکھنا پچیس میں وہ آئے جیسا آپ نے کہا سولہ سال آپ کو اس طرح سے وہ بیس پچیس سال یہاں گزارتے ہیں اور وہ صرف اپنے معاملات ہی پورے کرتے ہیں اور وہ اپنے اس سرکل سے نکل ہی نہیں پاتے ہیں اور پھر جب واپس جاتے ہیں تو نہ وہ ان کے کام کیا ہوتے ہوتے ہیں سمجھ رہے نا آپ اور خود بھی وہ کچھ نہیں پھر کر پاتے ہیں تو ان کے لئے کیا آپ پیغام دیں کس طرح سے وہ اس سرکل سے کیسے نکلیں دیکھیں ان کے لئے پیغام یہی ہے کہ اس میں جو بھی ہے نا آپ مانے یا نہ مانے کسور آپ کا ہے آپ کا اپنا ہے آپ نا بڑا کام تو کرنا چاہتے ہیں بڑی سیلری تو لینا چاہتے ہیں پھر اس کے بدل میں کام نہیں کرنا چاہتے ہیں اور خدا کی قسم آپ کو کوئی دنیا کی جگہ بغیر کام کیے پیسے نہیں دے گی پیسہ اسی کو ملتا ہے جو اس کو زیادہ یز کرتا ہے اور ذمہ داری شو کرتا ہے کام کے پیسے نہیں ملتے کام کے پیسے نہیں ملتے دنیا میں کہیں بھی کام کی آپ فارغ بیٹھ رہیں گئی کوئی آپ کو بوکٹر ہی مریں گئے آپ کو کھانا دے جائے گا آپ کو اگر نہیں مل رہا تو آپ کے ہمیں کمپلینز بوت کرتے ہیں جس تھالی میں ہم کھاتے ہیں اسے ہی کمپلین کرتے ہیں جس کمپنی میں کام کر رہے ہوتے ہیں صرف دوستوں کی وجہ سے آپ نے بولا یار آپ اتنی شہلی پر کام کر رہے ہوں میں نے آپ کی بات سن لینی ہے اور اپنی کمپنی کو غلط بولا یہ نہیں سوچنا کہ اس کمپنی کی وجہ سے میرے گھر میں دس لوگ پل رہے ہیں جب آپ شکر ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دیتا ہے دیکھیں یہ بات ریلیجیس ہو جاتی ہے لیکن یہ بات پریکٹیکل ہے آپ مانو یا نہ مانو بلکل بلکل سچ ہے اور آپ جب جتنی زیادہ ریسپانسپیریٹی لیتے ہو اپنے گھر والوں کی جتنی زیادہ لوگوں کو کھلاتے ہو زمیداری لیتے ہو آپ کو سورسز ایڈ ہو جاتے ہیں میرے ساتھ ایسی ہے میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں اپنے لئے کر رہا ہوں میرے آج بھی میرے یہ ہوتا کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اس میں میرے سارے بہن بھائی ماں بھائی بلکہ ایکسٹینڈیڈ رشتہ دار بھی شامل ہیں قسم سے بول رہا ہوں اللہ کو ادھر نظر جان کے تو اسی ویسے اللہ تعالیٰ نے سارا نظام چلایا ہے ورنہ میں کیا کرتا ہوں کچھ بھی نہیں میں اتنی منز کرتا ہوں جتنی سب دنیا کرتی ہے تو آپ زمیداری لیں جو لوگوں کی اور جتنے بھی بھی ہیں اس کا شکر زیادہ دلو کریں اور اگر آپ کہتے ہیں زیادہ کمانا ہے تو بھائی زیادہ آپ کو زمیداری لینی پڑے گی اور دوسرے مواقع دیکھیں آپ کیونکہ ہم گروہ میں بٹے ہوئے ہیں ہم جس رومز میں رہتے ہیں وہاں پر لوگوں سے نا انفلونس ہو جاتے ہیں آپ میری بات سنو گے میں آپ کی بات سنو گا میں نے شروع میں کبھی کسی بات نہیں سنی اور میں نے کبھی اپنی جیب سے زیادہ خرچہ بھی نہیں کیا میں چاہے ایک سار کماتا تھا چاہے پچاس سار کماتا تھا میرا یہ فرس ٹیم پبلیکلی بتا رہا ہوں میں اگر اس میں ستر پرسنڈ نہیں بچاتا تھا فیملی کو فیڈ کر بھی تو مجھے خوشی نہیں ہوتی تھی زیادہ کام کریں ایکسپینس کنٹرول کریں مواقع دھونڈیں یہ پوائنٹس ہیں جن کو فالو کر کے آپ اس سرکل سے نکل سکتے ہیں تو اب تھوڑا سار سوشل میڈیا کی طرف آ جاتے ہیں اور ایک چھوٹی چیز میں بات بولنا چاہوں گا اسی چیز کے اندر لوگوں کے لئے بڑی کارامت ہوگی کہ آپ جب خرچے کرتے ہم خرچے زیادہ کرتے ہیں لوگوں کو شوف کرنے کے لئے میں نے وہ کبھی نہیں کیا میرا خیال میرا خیال میں نے کبھی نہیں کیا کپڑے پہنتا ہوں یا کسی کو دکھانے کے لئے نہیں پہنتا سسی سی جگہ جا کے اچھا کپڑا رون کے پہنتا ہوں کبھی یہ نہیں کیا کہ میں میں فرام برینڈ سے پہنے لوں آپ کو دکھانے کے لئے مجھے پتہ کوئی امپریس ہونے والا نہیں ہے میں نے آپ کو سٹوری بھی سنائی کہ لوگوں کو اپینینن میری لئے میٹر نہیں کرتے شوف نہیں کرتا نیور انجوائے کرو اپنی زندگی کچھ بھی لو اپنا خرچہ اپنی حلال کی کمائی کر کے کچھ بھی کرو یہ سب جائز ہے لیکن اگر آپ کسی کو شوف کرنے کے لئے وہ کام نہیں کرے گا آپ لائیبیلٹیز کی اوپر سپنڈ کر رہے ہو اسٹس پہ کرو لائیبیلٹیز پہ نہیں کرو اسٹس پہ کرو یہ جو ایکسپینسیو کپڑے ہوتے ہیں شوز ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہتا نہیں خریدو آپ کی جوپ کی ریکویمیٹ کرو لیکن سارے پیسو اس پہ نہیں لگا دو وہ یوزلس ہے وہ لائیبیلٹیز ہیں آپ کی اس پہ کرو جہاں پہ آپ کا کام ہے کچھ چیز خرید لو گھر بنا لو فیملی کو فیڈ کرو کوئی بزنس سٹارٹ کرو رسک لو رسک is must تو اب تھوڑا سوشل میڈیا کی طرف آ جاتے ہیں کیا زیادہ آپ کو بیٹر ایٹریکٹ کرتا ہے یوٹیوب فیس بوک یا انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کیا آپ کو زیادہ ایٹریکٹ کرتا ہے مجھے خاص ان سے محبت نہیں ہے مجھے ان سے صرف ایک ریلیشن جو کہ مجھے اچھا لگتا ہے وہ یہ ہے کہ میں لوگوں سے بات کر پاتا دنیا کے جہاں بھی جاتا ہوں وہاں سے دوست مل جاتے ہیں کنیکٹ ہو جاتے ہیں ان سے راپے رہتا ہے میں جاتا بات نہیں کرتا لوگوں سے چر چر نہیں کرتا صرف ان کی پوست پر لائک کر دیا وہ میری پوست پر لائک کر دیتے ہیں اس سے بات چلتا ہے کہ ہم آپس میں کنیکٹڈ ہیں ضروری نہیں کہ آپ نے لوگوں سے بات ہی کرنی ہے تو آپ کا کنیکشن ڈیویلپ ہوگا بلکل بلکل تو سارے سوشل میڈیا ٹھیک ہیں ہر سوشل میڈیا کا اپنا ایک نا زون ہے اس کا اپنا ایک زون ہے اس کی اپنی ایک اور ہے اس کا جو انہوں نے قرید کیا فیس بک کا اپنا ہے اور یوٹیوب کا اپنا ہے ٹک ٹوک کا اپنا ہے مجھے زیادہ تراجہ جو پہچان دی ٹک ٹوک نے دییا جے بلکل میں امانداری سے بولوں کہ میں اس کو شکریہ دا کرنا جاتا ہوں حالانکہ میری فین فالویوں کی اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن لوگ پہچانتے ہیں اور پہچاننے کا مطلب مجھے وہاں سے سیکھتا بہت ہوں اور سوش یہ جو ٹک ٹوک ہے نا یہ فیوچر میں بہت آگے جانے والا ہے بلکل یہ ابھی کمرشلائز ہو رہا ہے اور اس نے آگے بہت پیسہ کمانا ہے ٹک ٹوک پر آپ کو کوئی ایک واحد شخص پسند ہو نہیں میں کسی کو فالو نہیں کرتا فالو کا مطلب کسی کو میں پسند نا پسند نہیں کرتا میں کام پسند کرتا ہوں وہی میں آپ سے رہا ہوں کام کو آپ کو لگے کہ یہ بندہ ٹک ٹوک پر اچھا کام کر رہا ہے بہت بہترین کام کر رہا ہے یہ ٹھیک ہے ہر بندہ ڈیفرنٹ ٹرائی کرتا ہے سپوز میں آپ کی ایک ویڈیو دیکھوں اس میں اچھا میسے جانے پسند آئے گا اس کو میں لائک کروں گا اس کو ایڈمائر کروں گا اس پیسیفکلی نہیں اور ہوسطہ اگلی ویڈیو آپ کی پسند ہے تو میں اسے کبھی نہیں کرتا میں بلائنڈلی کسی کو فالو نہیں کرتا اور نہ چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے بلائنڈلی فالو کرے ٹھیک ہے مطلب ہے میں نے غلط کام کیا مجھے بتاؤ میں نے غلط کام کیا اگر اچھا کام کیا اپریشیٹ کرو تو ہم کسی کو اندھا دن فالو نہیں کرتے وہ کرنا بھی نہیں چاہیے کسی کو بھی ٹھیک ہے فالو کرنے کا مطلب کہ اس کو بس ٹھیک ہے جو بھی کر رہا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں بہت کسی نے کچھ بھی کر دیا تو وہ میں سمجھ رہا آپ کی بات دیکھیں ٹک ٹاک نے بہت لائف بھی چینج کر دی ہیں بہت سارے لوگ چوئے وہ ٹک ٹاک سے بہت آگے نکل گئے ہیں انہوں انہوں ڈیفرنٹ وے اس میں بھی دو ترہ کے لوگ ہیں ایک ہی ہے ان کو موقع ملا ٹک ٹاک نے موقع بہت سارے لوگوں دیا لیکن اس کے بعد کیا ان کا وہ کیلیبر تھا کچھ لوگوں کا نہیں تھا وہ فرسٹ اٹیمٹ کے اندر مطلب کسی تک کیا بھولتے ہیں اس کو نک اٹھ ہو گئے نک اٹھ ہو گئے ٹھیک ہے نا اور کئی لوگ آگے نکل گئے اس کے بعد دو ترہیر ٹیلے رہتے ہیں سب سٹنس نہیں ہے نا اگر آپ میں سب سٹنس نہیں ہے تو جو آپ نے بات کیے اس کی مسال کبھی پریکٹیکلی انشاءاللہ اس کی بھی دیں گے تو یہ کہ آپ کے ساتھ جو اینے ڈسکشن کر کے ماشاء اللہ بہت بہت ہی اچھا لگا اور فرسٹ ملاقات ٹوسٹ ماسٹرز اور سیکنڈ پھر انٹرویو اور پھر اتنا اپنا پن لگ رہا ہے کہ اس طرح سے ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کیوں کیونکہ وہ بھی ویسے ہی سوچتے ہیں جیسے ہم سوچ رہے ہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے کس طرح لوگوں کی سکلز کو بیلڈ کیا جائے کس طرح لوگوں کی ہیلپ کی جائے تو یقین جانے کے اس وقت بھی آپ نے بہت انسپائر کی آج بھی آپ سے باتیں کی بہت ہی اچھا لگا اور انشاءاللہ ملتے رہیں گے اور لوگوں کو گائیڈ کرتے رہیں گے اور یہ جو دو سوالات مین تھے جو میں نے آپ سے پوچھے ایک تو موٹیویشن کے حوالے سے کہ دی موٹیویٹیڈ کیوں ہیں لوگ اس سے اتنے زیادہ کہ وہ اپنے بس سرکل میں گوم رہے وہ باہر دیکھتے ہی نہیں اور دوسرا جو ٹریولنگ کے حوالے سے بلیم کرنا بند کرتے ہیں اگر اپنے آپ کو نا جو اکثر آپ کی سراؤنڈنگ ہے اپنے حالات کو کمپلین کرنا بند کرتے ہیں اس کو اندر سے آپ کو بہت ملے گی انشاءاللہ خدا کی قسم آپ کو بہت ملے گی صرف اپنی آنکھیں کھولیں اور جو اگر اپنی فیٹر لگایا ہونا نیگٹیو وہ نکالیں آپ کو ہر طرف رستہ نظر آئے گا ہر طرف رستہ نظر آئے گا اور آپ ٹوست ماسٹر سے بھی ریلیٹڈ ہے آپ پاکستان ایسوسیشن دبائی سے بھی ریلیٹڈ ہیں تو آپ کیا لوگوں کو پیغام دینا چاہیں گے بلانا چاہیں گے کہ کس طرح سے وہ بھی جڑ سکتے آپ کے ساتھ دیکھیں میں کسی کو اس لیے نہیں بولتا کہ آپ آ کے میں اکبرتا ہوں اپنے آپ کو موقع دو ہماری بات نہیں سنی آپ نے آپ کو کیا اچھا فیل ہوتا ہے جس میں آپ کی باڈی آپ کا ذہن کمفرٹیبل فیل کرتا ہے وہ کام کرنا ہے آپ نے لیکن اپنے آپ کو ایک چانس ضرور دیں اگر آپ اپنے آپ کو موقع نہیں دیں گے چانس نہیں دیں گے تو کل اگر آپ کمپلین کریں گے شکایت کریں گے تو وہ حق آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم آپ کو موقع نہیں دیتے رسک نہیں لیتے میں کئی لوگوں سے ملتا ہوں پہلا کوئیشن کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے ہم پہلے فوراں فائدہ کا دیکھتے ہیں مجھے ایک مہینے کے اندر کچھ میجک نظر آجائے ایسا نہیں ہوتا دنیا میں کسی جگہ بھی ایسا نہیں ہوتا جتنا بڑا مشن ہوتا ہے اتنی بڑی تکلیف سے گزرنا پڑے گا اتنی پرائس پر کرنی پڑے گی اتنی بار فیل ہونا پڑے گا اور میں آج بھی فیل ہوتا ہوں اور میں خوشی سے لوگوں بتا دا ہوں یہ ایک پروسس ہے آپ اگر فیل ہونے کے لئے تیار نہیں ہیں اپنے آپ فیل کو گلے سے نہیں لگاتے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے آپ کے فیلیر کے اندر سے ہی مثال کے طور پر ہم سپیچز شیئر کرتے ہیں لوگ نہیں اتنا اس کو وائرل کرتے ہیں نہیں آگے جاتے ہیں لیکن ایک وقت آئے گا وہ ہی دوبارہ فٹ ہو جانے ہیں یہ مٹیرل بن رہا ہے آپ کی یہ انویسٹمنٹ ہے میں اس کو بولتا ہوں یہ ایک دن آپ نے اس کو ایک دم بلاسٹ کرنا ہے بلکل بلکل اور جب آپ وائرل ہو جاتے تو آپ لوگوں کی وہ پوری پانچ سال پرانی سپیچز بھی اٹھا کے دیکھ رہا تھے کہ کہاں سے شروع کیا تھا ایبسلوٹلی لوگ آپ کو سٹڈی کرتے ہیں تو آپ نے اپنی ایمان داری سے یہ نہیں لوگوں سے ایکسپیکٹ کرنا کہ مجھے رات و رات لوگ وائرل کر دیں مطلب لائک دیں یا دیکھیں ویوز دیں چھوڑ دیں اس بات کو پیسے کو کٹیگری نہ بنائیں پیسہ سکینڈری ہے پیسے کے لیے کام نہ کریں پیسہ آپ کو فالو کرے گا کرنا ہی کرنا ہے بلکل میرے کولیس ایدھر ہی ہیں وہ بتا رہے تھے مجھے جب انہوں نے موٹیویٹ کیا کہ آپ سوشی میڈیا کو ایکٹیو کریں تو یہ بولتے تھا میرے کہ میرا انٹرسٹ نہیں ہے ان چیزوں کے بات کہتا کر روزے تو کیا مطلہ ہے ابھی میں سوچتا ہوں ہاں ٹھیک ہے اس کو کمرشلیز کریں گے بلکل اچھے کرنا چاہیے محطم بولتا ہوں محطم بولتا ہوں محطم بولتا ہوں تو دوستو جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا اور پھر کہہ رہا ہوں کہ میں لنک دوں گا ڈسکرپشن میں آپ نے جا کے کلک کرنا ہے یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھیں ٹک ٹاک پر جا کر دیکھیں اسٹاگرام پر جا کر دیکھیں آپ کو بہت زیادہ اچھی باتیں سننے کو ملیں گی اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت ان الفاظ کے ساتھ کہ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ رکھئے بہن مجھے دیجئے